نحمدہ و نسلی علی رسول کریم تو وہاں پہ ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنی بلوں میں گھج جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو وادی نمل کیا تھی کہاں تھی اور کس چیز کو کہا جا رہا ہے کچھ تفسیر میں تو ہم دیکھیں گے کہ مفسرین نے کہا کہ یہ چونٹیوں کی وادی نہیں تھی یہ بنیادی طور پر ایک بستی اور ایک قبیلے کی آباد ہونے کی جگہ تھی اس کی تاریخ کچھ ایسے آتی کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام نملہ نملہ تو ان تھا اور اس نے ایک بستی قریہ آباد کیا اور وہ بستی جو ہے اس قبیلے کا نام بنی نملہ ہو گیا اور اس بنی نمل کے لوگ جو ہیں وہ اس علاقے میں جہاں رہتے تھے اس بنی نمل کی بستی کو وادی نمل پکارا جانے لگا لیکن یہ بات اگر ہم آیت کے حوالے سے دیکھیں تو یہ فٹ نہیں ہوتی پورے کا پورا ترجمہ اس کے ساتھ بلینڈن نہیں ہوتا مطابقت نہیں ہوتی کیونکہ یہ کیسے ہوا کہ بنی نمل کے لوگ وہاں پہ آباد تھے اس لیے وہ وادی نمل تھی اور ایک نمل نامی شخص کو نے یہ کہا کہ اپنی بلوں میں گھز جاؤ کہ کہیں حضرت سلمان نبی اور نبیوں کے لشکر انسانوں کو دشمنوں کو بستیوں کو قبیلوں کو کچھلا نہیں کرتے تو لہٰذا یہ مطابقت نہیں ہے اصل بات کیا ہے یہ وادی نمل ایک ایسی وادی تھی ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ بہت قصیر تعداد میں چونٹیاں آباد تھی اور یہی مطابقت اگلے الفاظ کے حوالے سے تو لہٰذا چونٹیوں کی قصیر آبادی کی وجہ سے اس وادی کو وادی نمل کہا گیا اب اس چونٹی نے کیا کہا لہٰذا یہ ایک اور صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی ایک مخلوق کا تذکرہ کیا چونٹی بھی اللہ سبحانہ تعالی کی ایک زبردست مخلوق ہے اور ہم پھر ایک دفعہ دہرا لیں کہ اللہ سبحانہ تعالی کے ہاں کوئی مخلوق حاکیر نہیں ہے اللہ نے اپنی کتنی زبردست مخلوقات کا تذکرہ قرآن میں فرمایا اللہ نے مچھر کا تذکرہ کیا لیکن وہ آیات قرآن میں موجود نہیں ہیں فمافو کہا کا تذکرہ کر لیا پھر اللہ سبحانہ تعالی نے انقبود مکڑی کے جالے کا تذکرہ اور مکڑی کا تذکرہ کیا ہم نے اس سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا تذکرہ اور اس کی وحی کا تذکرہ پڑھا اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالی چونٹی کا تذکرہ اور چونٹی کا ایک مقالمہ جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کی کوئی مخلوق چاہے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو حکیر نہیں ناکس نہیں مکمل ہے پرفیکٹ ہے اور اللہ کی ساری مخلوق اپنے خالق کا مو بولتا اعلان کرتی ہے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اور بڑی سے بڑی مخلوق اتنا بڑا سورج اتنا بڑا چاند اللہ کی وحدانیت اللہ کی ذات اور صفات کا اعلان کرتا ہے اور یہ تیچ چھوٹی چونٹی جو میں نے مچھر کے لئے کہا تھا وہ میں اس کے لئے بھی کہوں گی منیچر آٹ کا ایک شاکار ہے اللہ کے منیچر آٹ اور اس کی منیچر فیبریکیشن کا ایک شاکار ہے اللہ کے اللہ کے خالق ہونے کی پہچان ہے یہ چھوٹی چھے ہزار سپیشیز ہیں چھوٹیوں کی اس روی زمین پر سکس تھاؤزن ڈیفرنٹ سپیشیز اف آنٹس اتنے بہتا فرق اسموں کی چھوٹیاں لیکن پھر ایک دوسرے سے ملتی جلتی کوئی سائز میں بڑا کسی کا دھڑ بڑا کسی کا سر بڑا کسی کا رنگ فرق کسی کی ٹانگیں ذرا لمبی کسی کی ٹانگیں چھوٹی لیکن ہیں وہ چھوٹیاں ہماری بائل جی کا ایک گروپ ہے جس کو ہم آرتھروپوڈز کہتے ہیں اس گروپ کے اندر یہ سب چھوٹیاں چھے ہزار سپیشیز آرتھروپوڈز کے اندر ہیں ان کی خاص صفت ہے اس گروپ کے گروپ کے حشرات و لرز کی کہ ان کے جسم کے تین حصے ہوتے ہیں سر ان کا دھڑ اور ان کے پیچھے والا حصہ اور پھر ان کی چھے ٹانگیں ہوتی ہیں اور کتنی زبردست ہیں اس کی ٹانگیں چھوٹی چھوٹی سوئی کے نکے سے باریک وہ دھاگے جیسے باریک ٹانگیں اور اتنی زیادہ قوت والی کہ وہ چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے اور سارا دن چلتی رہتی ہے تھکتی نہیں ہے پتلی پتلی باریک باریک جوائنٹڈ لیگز اور انڈلیس لی کام کرتی ہے اور اتنی مسکولر اتنی باریک چھوٹی کی ٹانگ میں مسلز پتھے فائبر قوت طاقت طوانائی خون صلاحیتیں کون پہنچاتا ہے اللہ اچھا اس کو جبڑے اللہ نے بڑے طاقت والے دیئے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت بہت وزن اٹھانے کی صلاحیت دیئے آپ نے بسا ہوگا دیکھا ہوگا چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے اور اپنے سے بہت بڑی جسامت کی چیز اٹھا رہی ہوتی ہے محنتی ہے جفاقش ہے انڈلیس لی ان تھک کام اور مشکت کر سکتی ہے اور پھر یہ یہ چونٹیاں بھی اجتماعیت اور اتحاد کا بہت زبردست پیغام دیتی ہیں اکیلی اکیلی نہیں رہتی ہیں فرد قائم ربط میں لزے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں یہ اتحاد کا پیغام دیتی ہے اتحاد کا اتفاق کا آپس کے نظم اور زبط کا دسپلن کا پابندی کا اصول اور زوابط کو ماننے کا ایسار اور سیکریفائز کا باہمی خلوص اور آپس کی محبت کا دل کی کشادگی کا پیغام دیتی ہے اتحاد کھلا دل ہے اس کا میں ہاتھ بہت ازاد سے بات تو نہیں کروں گی لیکن آپ کو پتا ہے کہ چونٹیاں بھی اپنی اس آنٹ ہیل میں اپنی وہ چونٹی سے جو پہاڑی بنا لیتی ہیں ان کی کمیونٹی لیونگ ہوتی ہے ایک کٹھی رہتی ہیں الہیدہ الہیدہ اپنی بلے نہیں بناتی ہیں اور پھر ان کا بھی ایک بقاعدہ منظم نظام ہے ایک کوئین ایک ملکہ یاد رکھئے گا اللہ کی تخلیق پر مونس کا کردار بہت جگہ بہت اہم بھی ہے شہد کی مکھی بھی مونس تھی اس کی ملکہ بھی مونس تھی چونٹی بھی مونس اور چونٹیوں کی ملکہ بھی مونس میرے دین میں میرے رب کے ہاں جنڈر ڈسکرمنیشن کا کوئی تصور موجود نہیں ہے اللہ ہم مونسوں کو اپنی طاقت محسوس کرنے اور ان چونٹیوں اور ان شہد کی مکھیوں سے اپنی نمونس سیکھنے کی توفیق عطا فرماتے منظم زندگی گزارتی ہے ملکہ ایک کوئین ہے وہ صرف انڈے دیتی ہے شہد کی مکھی کی طرح بلکل مواصلہ تھا ان دونوں کی زندگی میں چونکہ ہم نے بہت لمبی بات شہد کی مکھی پر کی تھی اس لیے میں بہت طویل بات نہیں کروں گی بلکل وہی حصول ہیں اس کی زندگی کے بھی اور پھر اس آنٹ ہل کے اندر اس آنٹ کالنی کے اندر بہت سے چونٹیاں جو ہیں وہ ورکرز کی شکل میں کام کرتی ہیں وہ وہاں کی صفائی کرتی ہیں وہاں کا ڈسپلن قائم کرتی ہیں وہاں پر جو زخمی ہوتے ہیں ان کو لکافٹر کرتی ہیں پھر وہاں کے جو انڈے اور بچے ہیں ان کی حفاظت کرتی ہیں بچوں کو کھلاتی پلاتی ہے ان کو محفوظ رکھتی ہیں یہ ورکرز ہیں جو اس آنٹ ہل کے اندر کام کرتی ہیں اس بل کے اندر کام کر رہی ہیں یہ کبھی باہر نہیں نکلتی اندر رہ کے کام کر کر تھک نہیں جاتی بور نہیں ہوتی ہم خواتین شام کو ذرا باہر تو لے جائے میاں سب تھکے ہوئے آئے بارہ بجے باہر لے جائے میں بور ہو گئی ہوں سارا دن بیٹ بیٹ کے بور نہیں ہوتی اندر رہ رہ کے بس صفائی کر رہی ہے سارا دن صفائی کر رہی ہے ہمیں دو دن صفائی کرنے پڑے مقتع جاتے ہیں ساری زندگی بس صرف صفائی کرتی ہے بل کی اور حفاظت کرتی ہے اپنے چھوٹے بچوں کی اللہ ہمیں بھی اپنے اولادوں کی حفاظت کے طریقے سکھا دے اللہ ہماری کوششوں میں برکتیں عطا فرما دے ہماری رہنمائیاں فرما ہمارے لئے آسانیاں فرما اچھا پھر اس کے بعد کچھ چونٹیاں ایسی ہیں جو محافظ ہوتی ہیں اپنی بل کی یہ پہرے دار ہیں آنے جانے والوں کی حفاظت کرتی ہیں ہر آنے والے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونٹیوں کے انٹیناز ہوتے ہیں سر کے اوپر چھٹ چھٹی انٹیناز ہوتے ہیں اور ہر پہرے دار ہر باہر سے آنے والے کو انٹینے کے ساتھ ملاقات کر کے اس کی سمیل اس کے پرفیوم کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اگر وہ باہر کی ہیں ساروں کو بلا لیتی اور حملہ کر کے اس کو باہر نکال دیتے ہیں کیسی حفاظت ہے بلکل بیسے شاہد کی مکھی کرتی تھی وہی اصول یہاں پہ نافذ کرتے جائیے گا اچھا پھر اس کے بعد کچھ چونٹیاں ایسی ہیں جو ورکرز ہیں جو باہر کے کام کرتی ہیں اور یہ صبح سے شام تک یہ وہی چونٹیاں جو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں ہم بلکل اندر کام کرنے والی چونٹیوں کو کبھی دیکھتا ہی نہیں ہوا نظر آتی اوراں ہیں وہ چھپایا جانے کے لائک ہیں باہر نکلنے والیاں باہر نکلتی ہیں اندر رہنے والیاں اندر رہتی ہیں باہر والیاں اندر نہیں جاتی ہیں اندر والیاں باہر نہیں جاتی ہیں اور دونا اپنے اپنے کام پر خوش ہیں یہاں آج باہر کا مرد اندر رہنا چاہتا ہے اندر والی عورت باہر نکلنا چاہتی ہے رولز ریورس کرنے کی خواہشیں نہیں اللہ کی مخلوق رولز ریورس نہیں کرتی امن طبی ہوتا ہے کہ اللہ نے جس کو جو جو فرض دیا وہ اپنا اپنا فرض ادا کرتا رہے پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق کے اندر حقوق و فرائض کی جنگ نہیں ہے چھینہ جھپٹی نہیں ہے یہ مسلمان گھرانے آج چھینہ جھپٹی کا میدان بن گئے مسلمان گھران و کشتی کا اکھاڑا بن گئے عورتیں اپنے حقوق دینے کو تیار نہیں مرض اپنے فرائض ادا کرنے کو تیار نہیں ارے وہ چیونٹی سے سیکھو وہ اپنے فرض ادا کرتی ہے شاید کی مکھی سے سیکھو وہ اپنے فرض ادا کرتی رہتی ہے پھر اس کے بعد یہ جو ورکر باہر والی ہے یہ جاتی ہے اور چلتی رہتی ہے کھانا تلاش کر کے لائے گی ان کے لئے کیونکہ اس کے ذمہ لگا دیا گیا اس کا فرض بنا دیا گیا تونے زمین اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے سیرو فیلر زمین میں چلو پھرو اللہ کا فضل اور رزق باقیوں کے لئے بھی تلاش کرو وہ چلتی ہے چلتی ہے چلتی ہے سارا دن یہ جو چھوٹی انٹیکیوٹیاں ہمیں نظر آتی ہیں اللہ کی قطرت ہے اللہ نے اس کو واپس پہنچانے کے لئے کیا طریقہ دیا اس کو ایک سینٹ بے دیا ہے اس کے جسم کے اندر سے ایک خاص قسم کی خوشبو نکلتی ہے جو ایک لائن بناتی جاتی ہے اللہ حادی ہے بھٹکنے سے وہ بچاتا ہے اصل ٹھکانے پر پہنچانے کے طریقے وہ دیتا بھی ہے اور وہ پہنچانے کے وسیلے بناتا بھی ہے پر کن لوگوں کے لئے جو اس کے بتائے وے طریقوں کو مانتے ہیں اپناتے ہیں اس کے بتائے وے طریقوں پر چلتے ہیں ارے میرے رب نے جس نے چیوٹی کو گمراہ ہونے سے بچایا اس نے کیا شف المخلوقات کو گمراہ ہونے سے نہیں بچایا ہوگا اور جو دعا کرے گا اللہ مہین دین السراط المستقیم کیا اس کو وہ ہدایت نہیں دے گا دے گا دیتا ہے اور قیامت تک دیتا رہے گا مانگا کریں کسرت سے مانگا کریں اپنے لئے بھی اور اولادوں کے لئے بھی وہ جو چیوٹی کو رستہ دکھاتا ہے وہ جو چیوٹی کو بھٹکنے سے بچاتا ہے ہمیں بھی بچائے گا انشاءاللہ اللہ ہم سب کی رہنمائی فرما مطد فرما سانیہ فرما رستے دکھا رستے پر ثابت قدمی عطا فرما اچھا جناب اب وہ ایک خوشبو پرفیوم لگاتی جاتی ہے اس رستے پر چلتی جاتی ہے جب اس کو کوئی کھانا ملتا ہے جس نے اپنی بل میں واپس لے کے جانا ہے کیا کرتی ہے صبح کی نکلی ہوئی ہے شام کے پانچ بجے کھانا ملا گھپ 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 پہلے نہیں کھائے گی اصول ہے نظم الزبت ہے واپس آئے گی یہ اڑ کے رستہ نہیں دکھا سکتی تھی نا وہ تو وہاں پہ رستہ دکھا دیتی یہ جو خوشبو کا رستہ چھوڑ کے گئی اسی کو واپس ٹریک کرتی کرتی اپنی بل میں واپس آئے گی سب کو کہے گی مجھے جگہ مل گئی اللہ جو دل کی تنگی سے بچ جاتا ہے وہ فلا پا جاتا ہے یہ گھرانا بلا پا گیا تنگی نہیں ہے ساری چھوٹیاں اس کے رستے پر وہیں پہنچ جاتی ہیں اجتماعیت تنظیم نظم الزبت دلوں کی کشادگی ایسار اخلاص دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا پھر سب مل کے آپ نے دیکھا کبھی اتنی بڑی چھپکلی کو کبھی اتنے بڑے کیڑے کو سب خسیٹ کے اپنی بل میں لے جاتے ہیں سب مل کے کھاتے ہیں کچھ کھا لیتے ہیں کچھ سمیٹ لیتے ہیں کچھ پا لیتے ہیں کچھ بچا لیتے ہیں یہ ہے متدل دین یہ ہے اتدال والا دین ان سے سکھو کر سکھنا ہے ان سے سکھو سارا اسراب سے اڑا نہیں دیتے سارا اسراب سے لٹا نہیں دیتے انسان ہے لٹانے پہ آتا ہے تو سب لٹا دیتا ہے اور بچانے پہ آتا ہے تو بخل پہ اتر آتا ہے یہ ہے متوازن دین جو ان کو اللہ نے سکھا دیا یہ فہی کے مطابق کام کرتی ہیں اس کے کامیاب ہیں نہ ان کے جڑے میں کھانا ختم نہ ان کے طوفان میں کھانا ختم سارے سال کھاتی ہیں بھی کھاتی ہیں اپنی اولادوں کو بھی کھلاتی ہیں اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاتی ہیں اس رستے سے واپس آ جاتی ہیں اور پھر اس دن میں پڑھ رہی تھی کہ چونٹیوں کی بل کے اندر کبھی ایک اور اس کی آبادی اور اس کی پاپولیشن کے مطابق کے حساب سے کبھی زیادہ چونٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں پانی سٹور کریں اور پتہ ہیں وہ چونٹی کتنا پانی سٹور کر لیتی ہے اپنے پیٹ میں اتنا پانی بھر لیتی ہے کہ ایک انگور کے دانے جتنی پھول جاتی ہے اپنے پیٹ کو پھٹنے کی حد تک اپنی باقی چونٹیوں کے لیے پانی سٹور کرتی ہے کتنی خیر خائی ہے کتنی قربانی ہے کتنا عیسار ہے کتنی ڈیڈیکیشن ہے کتنی موٹیویشن ہے کتنی کنوکشن ہے اجتماعیت کے ساتھ اللہ ہمیں یہ سارے طریقے عطا فرما دے پھر پھر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی چھوٹے چھوٹی مخلوق کی مثالیں کیوں دیتا ہے اللہ کی ایک مخلوق کی اس خالقی پہچان کے لیے کافی اللہ بصیرت دے بسارت دے اپنی ذات اپنی صفات اپنی اختیارات کا پہچان عطا فرما اچھا جناب یہ چونٹی تھی جب چونٹی پہنچی تو چونٹی نے جب دیکھا حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر کھوڑے سوار انسان جنات آرہے ہیں اس نے کہا چونٹی ہو تم ساری بل میں گز جاؤ آپ اس میں خیر خواہی تو پہلی بہت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان علیہ السلام تمہیں کچل دیں واضح طور پر پتا چلا یہ چونٹیاں تھی کوئی انسان نہیں تھا نبی نیکوکار لوگ انسانوں کو نہیں کچلا کرتے روندہ نہیں کرتے کرش نہیں کیا کرتے اور ویسے بھی چونٹی نے کہا وہم لا یش ارون کہ یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ حضر سلمان علیہ السلام جانتے بوچھتے چونٹیوں کو کچل دیں گے حضر سلمان علیہ السلام کا لشکر چونٹیوں کے لشکر کو کب کچھ لے گا انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور وہ کچھ لیں گے دانستہ دانستہ اللہ کے فرما بردار بندے ایک چونٹی کی ایک چونٹی کے اوپر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتے ایک چونٹی کو بھی نہیں کچھ لتے نبیوں کی تعلیمات بلکل ملتی جلتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام ایک چکہ پڑاؤ فرماتے ہیں اور پھر پڑاؤ کرتے ہیں تو دور آگ نظر آتی ہے آپ سوال کرتے ہیں کہ یہ آگ کس نے دیکھ آئی ہے یہ علاؤ کیوں چلایا گیا ہے تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ہم نے جہاں پڑاؤ کیا تھا اس کے قریب ایک چونٹیوں کی بستی تھی اور ہمیں یہ فکر لاہا کوئی کہ شاید یہ چونٹیاں ہمیں نقصان دیں گی تو ہم نے ان کو آگ لگا دی آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا آگ سے جلانے کا حق صرف آگ کے خالق کے پاس ہے کتنی ملتی جلتی ہیں نا نبیوں کی تعلیمات اور نبی رحمت کے پیغمبر بن کے آتے ہیں صرف انسانوں پر نہیں ہر نبی کا دین ہر پیغمبر ہر رسول کی تعلیمات کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر یہ پیغام لے کر آتے ہیں دین اسلام رحمتوں کی تعلیم ہے نرمیوں کی تعلیم ہے محبتوں کی تعلیم ہے ظلم اور زیادتی کا خاتمہ کرنے والا پیغام ہے چونٹے نے کہا کہ ازیس سلمان علیہ السلام تمہیں دانستانی کچھ لیں گے انہیں پتا ہی نہیں ہوگا اور غیر ارادی طور پر کچھ لیں گے ویسے بھی اللہ کے نبیوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ دانستان نہیں بھول چوک سے کمی اور کتاہی کا معاملہ ہو جائے تو ہو جائے اس پر بھی وہ استغفار کرتے ہیں سلمان علیہ السلام تو جانوروں کی اور چونٹیوں کی اور پرندوں کی بولی جانتے تھے جب اس چونٹی کی آواز کچھ حوائیوں میں آتے ہیں حوالوں میں آتے ہیں تفسیر میں کہ آپ نے ڈریکلی وہ آواز سنی جب وہ گویا ہوئی اور کچھ حوائیات میں آتے ہیں کہ فحی کے ذریعہ سلمان علیہ السلام کو اس چونٹی کا مقالمہ بتایا گیا سلمان علیہ السلام اس کی اس بات پر مسکراتے ہوئے ہس پڑے اور بولے ربی اوزعنی بہت پیاری دعائے اس کو یاد کر لیجئے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی ان انت علی وعلا والدی وان آمل صالحا ترزواہو وادخلنی بی رحمتک فی عدادک صالحین اے میرے رب مجھے آپ پہ میں رکھ مجھے کنٹرول میں رکھ میرا سیلف کنٹرول کہیں نہیں ریلیز نہ ہو جائے مجھے کنٹرول میں کابو میں رکھ اتنی نعمتیں ہیں کہ مجھے تو چونٹیوں کی بولی سمجھ میں آ رہی ہے اتنا علم اتنا فہم اتنا ہنر اتنی فراست مجھے پرندوں کی بولیاں سمجھ میں آتی ہیں مجھے چونٹیوں کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہیں میں تکبر میں ہی نہ آ جاؤں کہیں میں گھومنڈ میں نہ آ جاؤں مجھے اپنا شاکر بنا کے میرے زبط نفس مجھے آپ پہ کہیں میں آپ پہ سے باہر ہی نہ نہ ہو جاؤں کہیں میں آٹ اف کنٹرول ہو کے تقبر ہی نہ نہ کرنے لگوں کتنی آجسی ہے کتنی انکساری ہے اور مجھے کنٹرول میں رکھ تاکہ میں تیرا شکر کروں تقبر اور شکر کوئی اگزسٹ نہیں کرتے مجھے کنٹرول میں رکھ یاد رکھئے گا جب نہ شکری آتی ہے تو تقبر تقبر آتی ہے اور جب شکر ہو تو آجسی آتی اللہمہ جعلنی سبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرہ وفی آئیون ناس کبیرہ یہ وہی دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی اور مجھے آپے میں اور کنٹرول میں رکھ کہ میں شکر کروں کس کا دیکھیں حضرت سلمان علیہ السلام نے کتنے ایکسٹنسیو لیول پر شکر سکھایا نعمت قلتی انعمت علیہ اللہ جو نعمتیں تو نے مجھے دییا ان کا بھی شکر کروں جو میرے ماں باپ پر نعمتیں دی تھی اللہ میں اس کا بھی شکر کروں اللہ اکبر شکر کتنا ایکسٹنسیو لیول پر کرنا ضروری ہے کتنا ڈائیورس اور کتنا وائٹ سپریڈ شکر کرنا ہے اپنی نعمتوں کا بھی اور اپنے ماں باپ کو دیوی نعمتوں کا بھی شکر کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ یاد رکھئے گا دنیا میں انسان جب ترقی کرتا ہے بھرکتیں اور رحمتیں اس کے شاملے حال ہوتی ہیں اس میں صرف اس کی اپنی نعمتیں نہیں اس میں اس کے والدین کی نعمتوں کا بھی بہت دار امدار ہوتے ہیں ماں باپ مالدار ہیں تو اولادیں مالدار ہیں ماں باپ پڑے لکھے ہیں تو اولادیں پڑے لکھی ہیں ماں باپ سمجھدار سیانے اہل فن تھے تو اولادیں صاحب فن ہیں ماں باپ جاہل اولادیں جاہل امکان ہے نا؟ تو لہٰذا اپنی نعمتوں کا بھی شکر کرنے اور اپنے ماں باپ کی دیوی نعمتوں کا بھی شکر کرنے لیکن آج نہ اپنیوں کا شکر نہ والدین کی نعمتوں کا شکر نہ والدین کا شکر نہ اللہ کا شکر نہ شوہر کا شکر نہ اولادوں کا شکر اللہم جان لی سبورا و جان لی شکورا اور حضرت حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی نعمت اور اپنے والدین کی نعمتوں کا شکر کروں اور عملی شکر کیسے کروں کہ عملی شکر کرنے کے بعد ساری نعمتوں کا اطراف کرنے کے بعد میں عملی طور پر تیری مرضی کے مطابق بھی کام کروں اور کیسے کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور پھر تو راضی ہو کر تو کیا کرنا مجھے اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے نیک بندوں کی صفحے شامل کر دینا کتی پیاری دعا ہے نیک بندوں کے ساتھ شامل کیے جانے کی خواہش ہم نے کل بھی دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اپنے نیک بندوں کی صفحے شامل کر یہ دعا بہت زیادہ کیا کریں دنیا میں بھی نیک بندوں میں رکھ خاتمے کے وقت بھی میرا ہاتھ نیک بندوں کے ساتھ رکھنا اور پھر حشر میں بھی مجھے نیکوکاروں کے ساتھ اٹھانا اور جنت نے حدیث نے بتا دیا جنت میں بھی تم انہی کے ساتھ ہوگی جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو نیک نیکوکاروں کے ساتھ ہوں گے تو جنت کے بھی بالا خانوں میں شامل کیے جائیں گے اللہمہ اہدنا السرات المستقیم اللہمہ الہمنا رشدا وعیزنا من شرور انفسنا اللہمہ ارنا الحق حقا ورزکنا اتباعا اللہمہ ارنا الباطل باطلا ورزکنا اجتنابا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسہ دیتنا وخبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتو وحاب سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستقبروکا و نتوبو علیک سبحانہ ربکا ربین عزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ خی رب العالمین آمین سم آمین موسیقی